بسم اللہ الرحمن 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 اور میں ہوں آپ کا میس بان ملیک عمران آج نائیدر لینڈ اور زمبابے کی ٹیم کی میچز ہوئے گروپ میچ میں نائیدر لینڈ نے زمبابے کو بھولی طرح شکر سے دوچار کیا دوسرا میچ اس وقت پاکیز بنگلہ دیش اور ڈی آئی کا جار ہے ابھی وہ چل رہا چلتے ہیں ایک دفعہ زمبابے کی پرفارمنس کی طرف زمبابے نے ایک دفعہ بہت عالی پرفارمنس دینے کی کوشش کی زمبابے کی طرف زمبابے نے ٹاوس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا زمبابے کی طرف سے اشاریہ دو عبروں میں سے ایک سستانہ پر آل ٹیم آؤٹ ہو چکی تھی زمبابے کی طرف سے جناب بیٹنگ کے لیے تھے سکندر ردہ اس میں نے چالیس سکور کیا بہت اچھا سکور کیا جو بس پالوں میں سین ملیم لٹھائیس کیا اور ریچرڈ نظران ان لائنگ کیا بالنگ کی طرف سے ایک دفعہ پھر کمال کیا میکرون نے جو کہ نائیدر لینڈ کے بہت اچھے والوں نے 3 آؤٹ کی 29 آؤٹ کی 29 آؤٹ کی سکور دیا چار آؤور کیا بیس دی لائنڈ نے دو آؤٹ کی 14 آؤٹ کی اور چار آؤور کیا لوگان وین بیگ نے دو آؤٹ کی سکور دیا 3 آؤٹ کی اب چلتے ہیں ہم لوگ نائیدر لینڈ کے درس نائیدر لینڈ کے درس جو بیٹر پرفارمس رہی ان کی وہ دی میکس آؤٹی کی 42 ڈاؤٹ کی 52 بول ٹاپ کو پر نے 32 29 آؤٹ پیس دی لائنڈ نے 12 کیا تھا ریچرڈ نیگرہ نے بولنگ کی تھی زمبابے کی طرف سے 2 آؤٹ کے 13 سکور دیا چار آؤور کیا بلیسنگ مزربانی نے 2 آؤٹ کی 23 سکور دیا چار آؤور لکھار جنگوانی نے 1 آؤٹ کے 15 سکور دیا لیکن ٹارگٹ بہت کام تھا جو نائیدر لینڈ اٹھار میں آؤور میک مکمل کاری اب چلتے ہیں سکور کارڈ کی طرف سکور کارڈ کی طرف اگر آپ جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زمبابے نے پہلے بیٹنگ کا جب آخاز کیا تو ان کی پہلی ویکٹ بی پاول وین میکرین نے ان کو بولڈ کی اب پہلے رن ایک بول پانچ بولیں کھلی تھی اور ایک گاننا بنایا تھا ارمین نے کیچ آؤٹ ہوئے تھے سکھونٹ ایڈورڈ کے ہاتھ تھے برینڈو گروپرین کا تین سکور کی بالا گھندے کھینی تھی انہوں نے اور چکابا نے پانچ سکور کی سالا بول اور کو اوریا پانچ سکور لگے تھے وہ کلسین تھے سٹیڈیوم بہت سے پہلے ہوتا ہے اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں نیدنین کی بیٹنگ کی طرف اپنے دن نے ہاتھ اس آلیت اچھا خاص آغاز تو نہ کیا اور کوپنر جو تھے مائے برو کے ہاتھوں آٹھ سکور ساتھ بولیں کھیلی تھی اور ایک اچھاکہ لگا تھا ڈاؤڈ نے آگے دفعہ دوبارہ اپنے آپ کو منوایا یہاں پر ڈاؤڈ نے ملٹن زمبا کے ہاتھوں آؤٹ تو ہوئے لیکن فیٹی ٹوکا چوکے سنتالیس بولز میں آٹھ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اور یہ بول تھی یہ بلیسنگ مزربانی کی کی کوپر نے بہتیس کی او نتیس بولیں کھیلی دو چھکی اور ایک چھکا لگایا ویسلی کی کین کیچ اوٹ ویڈ لکا جوں گا کہ بول پر اکرمن ایک پانچ بولیں کھیلی ڈی لیڈ بارہ 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 سکور کی بارہ بولیں تھے دو ہی چھکے لگا نٹ آٹ گیا تھے ایڈوارڈ نے پانچ بول اچھے ایک چھکا لگایا ریجس چگوارن کا کیچ لیا خیر نے بھر ٹریچر ہے نگانہ کے بارہ بارہ باریہ ان کی طرف سے بھی اے亲's بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہو رہا دیکھیں دونوں ٹیموں میں سے کون اس وقت زیادہ ویل پرفارم کرتا ہے اس وقت بھارت میں 188 بنالی ہیں اور یہ رن نے کافی 186 رن بنالی ہیں اور 186 کا ٹارگیٹ ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بنگلہ دیش یہ ٹارگیٹ کمپلیٹ کر سکتا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے بہت زبردست پرفارمنس کی گئی بہت لیکن آخری اور انہوں نے سکول کرو کہا جا رہا تھا کہ ہونڈرڈ پروس کر جائیں گے بہارہ لگتا ہوا فیبرات پھولی دیں گے جہاں پر ایک زبردست شاندار فیوٹی ماری دنگ سے انہوں نے سکسٹی ٹو سکسٹی فور سیمٹی پیرز سے لے کے یہ ہے مہنچ اتنا دیکھیں ابھی مہنچ چیلڈر آپ آگے کیا بنتا ہے آپ میرے چینل پر اگر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب فیڈیو میں ہوں اپنے مزمد ملے کی نام اجازتی اللہ حافظ